موسیقی اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے محرم الحرام اور سفر کے بارے میں ہم اپنے بچوں سے جانیں گے کی وہ کیا جانتے ہیں اس مہینے کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ بی بی سکینہ صلی اللہ علیہ ان کی شہادت اس مہینے میں پڑتی ہے تو ہم ان کا ایک واقعہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے لیکن چلیے سٹوڈیو میں موجود بچوں سے ملاقات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہیں کتنا پتا ہے ماہ محرم الحرام کے بارے میں سلام علیکم کڈز کڈز آپ بتائیے کہ آپ لوگ کا کیا نام ہے اور آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ محرم الحرام کے بارے میں کیا جانتے ہیں ٹھیک ہے ون لائنر چاہیے مجھے بہت لمبے پیاریگراف نہیں شوٹ پہ بتائیے کہ آپ کیا جانتے ہیں محرم کے بارے میں ٹھیک ہے چلیے آپ سے سٹارٹ کریں گے ان کو مائک دیجے جی بتائیے ہمارا نام ہے مرزا زہرہ فاتما اور محرم میں ہم ماتم کرتے ہیں اور ہم حرام چیزیں نہیں کھا سکتے زہرہ صرف محرم میں ہم حرام چیزیں نہیں کھا سکتے ہیں باقی دن میں چلتے ہیں نہیں اور دنوں میں بھی نہیں کھا سکتے ہیں لیکن محرم میں نہیں کھانا چھی اور دنوں میں بھی نہیں کھانا چھی بلکل حرام چیزوں کا کھانے سے محرم کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں کو ہر منت میں آوائیڈ کرنا چاہیے جی محرم پیدا جون علی ہے جی جون بطائیے کیا جانتے ہیں محرم کے بارے میں محرم میں جانتے ہیں کہ امام جب شہید ہوئے تھے تو امام محرم شہید ہوئے ہیں اس لئے ہم محرم مناتے ہیں ہم کو یہ بتایا کہ اور اس لئے ماتم کرتے ہیں کیونکہ امام شہید ہو گئے تھے کون سے امام شہید ہوئے تھے جون تیسرے میں محرم شہید ہوئے تھے جی بلکل بلکل صحیح جواب جی آپ بتائیے میرے نام رزالی ہے اور ہم لوگ محرم اس لئے بناتے ہیں کیونکہ امام حسین کی شہادت ہوئی تھی اور یزید لانے مہارات بلکل بے شک جی آپ بتائیے میرے نام مرزا حسین عباس کیا جانتے ہیں آپ محرم کے بارے میں حیدر ہم لوگ کو محرم میں ہی سکھایا گیا ہے دسویں محرم کو تیسری امام کی شہادت ہوئی ہے ہم لوگ تیسری امام کے گم میں محرم مناتے ہیں بلکل صحیح برشیہ ایسا بچھاتے ہیں ہم آتم آتم کرتے ہیں مجلس کرتے ہیں جی بلکل ہم اس گم کو ہر سال مناتے آ رہے ہیں چودہ سو سالوں سے جی آپ بتائیے میرے نام مرزا حسین عباس جی آپ بتائیے سلام علیکم علیکم السلام ہمارا نام مرزا حسین فاطمہ ہے اور ہمیں محرم کے بارے میں یہ پتا ہے کہ محرم میں امام حسین کو شہید کر دیا تھا دسویں محرم کو اور امام حسین کے جو گھر بائجے جو ان کی بچے تو ان کو پانی نہیں دیا تھا جب شہزادی علیہ السگر کو لے کے گئے تو تو بھی ان کو پانی نہیں دیا تھا اور امام حسین کے جو بھی گھر والے تھے ان کو قیدی بنا لیا تھا بلکل صحیح جواب سارا کچھ یہی ہوا تھا کہ امام حسین کو شہید کیا گیا اور صرف یہاں پر ظلم نہیں رکا بلکہ ظلم اور آگے بڑا ان کے خیموں کو جلا دیا گیا اور پھر ان لوگوں کو سب کو قیدی بنا لیا گیا یعنی وہ کون لوگ تھے یہ عام لوگ نہیں تھے یہ تھے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والے اور ان لوگوں کو قید کر لیا گیا ان لوگوں کے رسن باندھی گئی اور پھر جب ہم ایک سفر شروع ہوتا ہے یعنی فرس سفر کو داخل شام ہوتا ہے یعنی بی بی زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داخل شام کیا گیا جو کہ ان کے لئے ایک بہت ہی مشکل کی گھڑی تھی آج ہم امام حسین علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی بی بی سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ لیں گے بی بی کی عمر تھی 4 years 5 years اس سے زیادہ کی ان کی ایج نہیں تھی ہم سب جانتے ہیں کہ 4-5 سال کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی دیکھا ہے کہ 4-5 سال کے اگر ہمارے کوئی بھائی بہن ہوتے تو وہ کتنے چھوٹے اور کتنے ماسوم ہوتے ہیں بس اتنی ہی تھی بی بی سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی سی ایج میں بی بی کے اوپر پہاڑ ٹوٹ گیا ظلم و ستم کا جو ہم اپنی لائف میں سوچ بھی نہیں سکتے اگر صرف کسی بچے کے ماں باپ گزر جائے یہ مصیبت اپنے آپ میں خود بہت بڑی ہوتی ہے لیکن ہم لوگوں کے ساتھ ہمارے چاچا ہمارے ماں مو ہماری خالہ ہماری پھوپیاں یہ سب ہمارے ساتھ شفقت سے پیش آنے کے لئے ہوتا ہے کوئی ہمیں ہمارے والدین کے گزر جانے کے بعد ہمیں تھپڑ نہیں مارتا کوئی ہماری چیزیں ہم سے نہیں چھین لیتا جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں دلائی ہو لیکن بی بی سکینہ سلام اللہ علیہہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ایک چار سالہ بچی کے ساتھ تو جب بی بی کو سفر میں لے جایا جا رہا تھا اس وقت کافلہ ایک ساتھ نہیں لے کر جاتے تھے یہ لوگ بار بار رکا دیتے تھے ایک جگہ پر کیوں رکاتے تھے کیوں کہ ان لوگوں کو نامو سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تماشا بنانا تھا یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو بار بار رکا کے دکھایا جائے اگر ہم کو سپوز رستے میں ہماری ممی ہی ہمیں ڈاٹ دیتی ہیں یا ہمیں ایسے مار دیتی ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے نا سب ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے نا کہ ہمیں ممی نے مار دیا سب ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں بھائی بین سے ہماری لڑائی ہو گئی اس کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں اور ہمیں یہ سوچ کے زیادہ روناتا ہے کہ ہمیں پبلکلی اس طرح سے انسلٹ کیا ہماری سب کے سامنے ہماری بیزتی ہو گئی یہی چیز وہ لوگ چاہ رہے تھے یہ ایک طریقے کا منٹل ٹوچر تھا کہ ان لوگوں کو ان کے جو سامان تھا چھین لیا گیا ان کے گھر والوں کو تو قتل کری دیا گیا ساتھ میں ان لوگوں کا تماشا بنایا گیا تو سارے لوگ تھے کوئی جن کو بگ ستھائلے بیت سے وہ آکے پتھر بھی مارتے اپنی چھتوں پر سے گرم پانی پھیکتے آگ کے گولے پھیکتے ہر طرح کا ظلم کرتے لیکن اس میں ایک عورت تھی جو نیک دل عورت تھی وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ لوگ کون ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت چھوٹی سی بچی ہے جس کے جو رکسار ہیں یعنی اس کے جو کلے ہیں سکینہ سلام علیہ علیہ کو مارے گئے تھے تو اس کو بہت رحم آیا دیکھ کے اور اس نے سوچا کی میں اس بچی کے ساتھ رحم سے پیش آؤں یہ آئی بی بی سکینہ سلام علیہ علیہ کے پاس اور آکے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا بی بی تمہیں کچھ چاہیے بی بی تو چھوٹی تھی اہل بیعت علیہ السلام کے گھرانے کی تھی لیکن تھی چھوٹی بچی انہوں نے اپنی پھوپی کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے تو اس نے کہا ضرور فوراں یہ عورت اپنے گھر میں گئی اور یہ پانی اور کچھ خجورے لے کر آئی کہ بی بی کو کھلا دے تو اس نے کہا بی بی آپ پانی پی لیجی اور اس کے بعد میرے لیے دعائیں کر دیجیے اب بی بی زینب سلام علیہ علیہ وہیں بیٹھی تھی بی بی نے کہا کہ نہیں ہم اہل بیعت کے گھر آنے والے ہیں ہم پہلے دعا کریں گے پھر سکینہ آپ تب پانی پیے گا جب آپ دعا کر لیجیے گا تو پھر بی بی سکینہ نے کہا بتائیے آپ کی کیا دعا ہے تو کہا آپ بہت معصوم ہیں آپ میرے لیے دعا کریے کہ سب سے پہلے تو میرے بچے آپ کی طرح یتیم نہ ہو یعنی ہمارے بات کوئی اس طرح کا سلوک نہ کرے میرے بچوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ کیا گیا دوسری دعا آپ میرے لیے یہ کریے کہ میرا شوہر گیا ہوا ہے سفر پر وہ صحیح سلامت لوٹ آئے اور تیسری دعا آپ یہ کریے کہ میں مدینہ جاؤں اور میں امام حسین علیہ السلام سے اور بی بی زینب سے ملاقات کروں اب جب یہ سنا بی بی زینب نے کہا کہ کون ہے تمہارا مدینے میں امام حسین کو تم کیسے جانتی ہو تو پھر اس عورت نے کہا میں نے امام حسین علیہ السلام کی کئی سال خدمت کی ہے اور میں ان کی ایک گھر میں کنیز رہ چکی ہوں میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں میں ان سے ملنے جانا چاہتی ہوں اور میں بی بی زینب سلام علیہ علیہ کو بھی بہت چاہتی ہوں میں ان کی زندگی کی دعائے کرتی ہوں تو بی بی زینب نے کہا کہ اے بی بی تم بتاؤ اگر بی بی زینب تمہارے سامنے آئیں گی تو کیا تم پہچان لوگی تو اس نے کہا بلکل میں ضرور پہچان لوگی میں نے اتنے سال ان کے گھر میں گزارے ہیں میں کیسے نہیں پہچانوں گی تب بی بی زینب ان کے چہرے پر ان کے بال پڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ اپنا کیونکہ جب دیکھو ہم لوگوں کو شرم آتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم سر نیچے کر لیتے ہیں خصوص ایسا ہوتا ہے کہ اگر لڑکیاں ہیں تو ان کے بال لمبے ہوتے تو چہرے پر آ جاتے ہیں بی بی کے بال ان کے چہرے پر تھے انہوں نے اپنے بالوں کو اپنے چہرے سے ہٹایا اور انہوں نے کہا تو کیا ہوا تم مجھے پہچانی نہیں میں زینب ہوں اب جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ میری شہزادی ہے ایک بار یہ چیخ کر رونے لگی آپ بی بی زینب آپ کی تو آپ شہزادی تھی مدینہ کی میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کا کتنا زیادہ وہاں پر کتنی عزت تھی کتنا آپ لوگوں کا آجاتا تھا مدینہ میں آپ کے ساتھ یہ کیا ہو گیا بی بی زینب نے کہا صرف اتنا ہی نہیں میں زینب ہوں اور وہ جو تمہیں نیزے پر سر دکھائی دے رہا ہے وہ تمہارے مولا حسین ہے جب اس نے سنا کہ وہ مولا حسین کا سر ہے اب اس کے آسو نہیں رک رہے تھے اس کو بہت بہت زیادہ رونا آرہا تھا اور پھر بی بی نے بتایا اور یہ جو بچی ہے سکینہ یہ امام حسین علیہ السلام کی یتیمہ ہے یہ ان کی بیٹی ہے اور پھر اس نے بس بہت زیادہ گریہ اور فریاد شروع کیا کہ میں یہ سب کچھ دیکھنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی مجھے نہیں دیکھنا تھا اپنے آقا اپنے مولا کو اس حال میں اور اس طرح سے اس نے بہت زیادہ گریہ شروع کر دیا تو ہم لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے کہ اہلِ بیت علیہ السلام پہ پڑی ہوئی جو مسئیبتیں ہیں یہ کوئی معمولی نہیں ہے یہ بہت بڑی مسئیبتیں ہیں اور پھر اس نے دعا بھی کروائی تو کیا جو کچھ بی بی پر بیٹ رہا تھا یعنی بی بی مسافر تھی بی بی سکینہ مسافر تھی جب اس نے کہا کہ میرا شوہر پلٹ آئے واپس یعنی وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ اپنے گھر واپس جائیں اور پھر وہ پیاسی تھی یتیم تھی اس نے یہی دعا کروائی کہ آپ جیسا کوئی یتیم نہ ہو اور ہم واقعی دعا کرتے ہیں کہ کبھی کسی کو ایسے برے لوگ کبھی نہ ملے کسی کی یتیمی کے بعد جو بی بی سکینہ سلام علیہ علیہ کو ملے تھے ٹھیک ہے تو اب آپ لوگوں سے ہم سوال کریں گے کوئی ہمیں بتا سکتا ہے کہ بی بی سکینہ سلام علیہ علیہ کی کیا ایج تھی جی آپ بتائیے زہرہ چار سے پانچ سال کی جی فور ٹو فائی ویئرز کی تھی اس سے زیادہ بی بی کی ایج نہیں تھی اچھا بی بی سکینہ سلام علیہ علیہ کس کی بیٹی تھی جی آپ بتائیے مولا حسین مولا حسین کی بیٹی تھی اچھا وہ کس کے بازوں میں بیٹی ہوئی تھی جی بتائیے آپ بی بی زینب سلام علیہ علیہ کوئی بتا سکتا ہے بی بی زینب کون لگی بی بی سکینہ کی کیا رشتہ تھا دونوں کے بیچ جی آپ بتائیے شہزادی زینب شہزادی سکینہ کی فوپی تھی فوپی تھی کیسے فوپی تھی وہ شہزادی زینب امام حسین کی بہنتی اور امام حسین شہزادی سکینہ کے بابا تھے بلکل وہ فوپی تھی اچھا آپ ہمیں بتائیے کہ وہ تین دعائیں کون سی تھی جو اس عورت نے کروائی جی حیدر آپ بتائیے وہ تین دعائیں یہ تھی کہ پہلی دعا یہ تھی کہ آپ کی طرح میرے بچے ایتیم ناو اسی دعا یہ تھی کہ میرا شوہر سفر پر گیا ہوا ہے اس کو واپس اس کو واپس صحیح سلامت سے بھیجنے اور اسی دعا یہ تھی کہ ہم مدینہ جا کے امام حسین سے ملیں اور بی بی زینب سے سلام علیہ وسلم کون لگتے تھے بی بی زینب اور امام حسین اس عورت کے کیسے جانتی تھی وہ جی جان آپ بتائیے وہ ان کے گھر میں کام کریتی تھی انہوں نے بہت سال ان کے گھر میں گزار دیتے جی ان کی خادمہ تھی ان کی کنیز تھی اور اس لیے وہ ان لوگوں کو جانتی تھی ویری گوڈ آپ سب اٹینشن دے رہے تھے اور ام شور کہ آپ لوگوں نے یہ قصہ پہلے بھی سنا ہوگا اور نہیں سنا ہوگا تو آپ نے آج سن لیا ہوگا تو جب ہم انشاءاللہ مجلسوں میں جائیں تو ہم کو بی بی سکینہ سلام علیہ علیہ کو ان کے بابا کا پرسہ دینا ہے اور مجلس میں خصوصا جس وقت مسائب ہو رہے ہوں حسی مزاک باتیں نہیں کرنا آپ کو رونا نہیں آتا آپ کو مسائب سمجھ میں نہیں آتے اپنا سر جھکا کر نینچے منڈی کر کے آپ کو بیٹھنا ہے حسی مزاک باتیں بلکل فون میں تو بلکل نہیں لگنا ہے نہ کوئی گیمز کی آواز آنی چاہیے اوکے کس دیکھتے ہیں ہمارے لیے نشت غزالہ اگلے سیگمنٹ میں کیا لائیں ہیں آپ سبھی کا استغبال ہے شو امیزنگ فیکٹ سیگمنٹ دیڈیو نو میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ کا سٹوڈیو میں موجود پچھوں کے ساتھ اسلام علیکم کیٹس ایسے ہو آپ لوگ آیاں میں ایسا چل رہے ہیں آپ لوگ مجلس میں جا رہے ہوں گے بہت زیادہ بیزی سکیڈیل ہو گئے سکول کی پڑھائی بھی مجلس بھی جی تو آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہو جی کس یاد رکھنا کہ ہم لوگ کتنے بھی بیزی ہوں کتنا بھی ہمارے پاس سکیڈیل ٹائم ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے بچ نہیں پارا لیکن ہمیں عبادت کرنی ہے ہمیں اپنی ازاداری کو اور اپنی ایبادت کو ایک ساتھ لے کے چلنے ہے ٹھیک ہے جب ہی اپنے آپ کو ثابیت کر سکتے ہیں جب ہم ایبادت اور ازاداری دونوں کو ویل بیلنس کر سکے ٹھیک ہے ہم ای ہوپ آپ لوگ ایبادت پہ بھی اتنی توجہد ہوگے جتنی آپ ازاداری پہ دیتے ہو ہم ہم بیری گوڈ چلو اسی کے ساتھ ہمارے قویز راون کا ہم سٹارٹ کرتے ہم علی بن الحسین امام سجاد کا نام ہے اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں سید سجاد ہم کیوں کہتے ہیں امام کو جی آپ بتائیے جان کیونکہ وہ سجدے بہت کردے ہیں ویری گوڈ آپ اگر دیکھو گے تو میں نے ابھی آپ کو بہت فوکس کیا کہ ہم کو عبادت کرنی ہے بکوز ہمارے جو ماسومین ہیں انہوں نے ہر سٹویشن میں ہر حالات میں عبادت کری امام سجاد نے اتنی عبادتیں کری ہیں کہ ان کا لقب تھا سید سجاد یعنی کہ سجدے کرنے والوں کا سردار یاد رہے گی بات امپورٹنٹ سمجھ میں آئیے کہ ہماری عبادت کی امپورٹنٹ کیا ہے ٹھیک ہے اوکے نیکس ٹیم آپ مجھے بتاؤ جناب مختار نے قاتلان امام حسین علیہ السلام سے کہاں انتقام لیا آپ کو میں آپشن دے دیتی ہوں کوفا اراق تہران ایران جی جوان آپ بتائیے کوفا آپ مجھے بتاؤ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین کس قبیلے سے خریدی جی حسین آپ بتائیے بانی اسد بانی اسد امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین بانی اسد سے تو خریدی ہے کربلا کی زمین کے کچھ اور بھی نام ہیں جو ہم اکثر مجلیسوں میں سنتے ہیں آپ لوگ اٹنٹیو رہتے ہوں گے نا تو آپ کو یاد ہوگا بتاؤ جی آپ بتائیے نینوہ نینوہ جی آپ بتائیے آپ کو بھی بتائیے شکتہ فرات شکتہ فرات شکتہ فرات شکتہ فرات اور نینوہ کے نام سے بھی جانتے ہیں شکتہ فرات شکتہ فرات شکتہ فرات شکتہ فرات امام حسین علیہ السلام اپنے کنبے کے ساتھ اپنے کنبے کے ساتھ اپنے کمپینین فاملی کے ساتھ کربلا کس دن پہنچے دن یعنی کہ اسلامی دیٹ کیا تھی وہ جی رزا آپ بتائیے دو مہارم ویری گوڈ اچھا آپ کو ہجری پتا ہے زہرا کس کو بتا ان کو بتا اوکے جی آپ بتائیے جون 61 ہجری ویری گوڈ تو امام حسین علیہ السلام کب پہنچے تھے کربلا سب بتاؤ مجھے ایک ساتھ دو مہارم 61 ہجری ویری گوڈ ڈو مہارم کو اور روزے آشورہ کس دن ہم بناتے ہیں امام حسین علیہ السلام کب شہید ہوئے تھے جی آپ مہارم ہیں دس مہارم کو دس مہارم کو اس لئے اس دن ہم ہم امام حسین کی یاد میں ماتم رکھتے ہیں اور یہ غم ہے ہمارے لیے دس مہارم روزے آشورہ ڈیکے اس کے ساتھ ہم سٹارت کرتے ہیں اپنا جی کے ڈی کے ڈی کے ڈی کے ڈی کے So now which team will go first ڈی کے آپ مجھے باتاؤ which australian national animal cannot walk یعنی کہ ناشنل اینیمل ہے آسٹریلیا کا جو پیچھے نہیں چل سکتا باکورٹ نہیں جاتا ہے جی زہر آپ بتائیے کنگارو مجھے کوئی بتا سکتا ہے یہ پیچھے کیوں نہیں چل سکتا ہے جی ہیدر آپ بتائیے کیونکہ وہ جمپ کرتا ہے کیونکہ وہ جمپ کرتا ہے اور اس کا وہ جمپ کرتا ہے سائیڈ بائ سائیڈ بھی کرتا ہے وہ فرنڈ بھی کرتا ہے لیکن کیونکہ اس کے پاس ایک تھک مسکلہ ٹیل ہوتی ہے اس جا سے وہ پیچھے نہیں موو کر سکتا ٹھیک ہے اکی now next question is for y'all team y'all tell me it's a true or false an ostrich eye is bigger than its brain جی ہیدر آپ بتائیے true very good true so now next question is for team y'all you tell me french fries کھاتے ہو سب لو بہت ہی پسند ہے بچوں کو تو بہت پسند دوتے ہیں ٹھیک ہے french fries are originated from which country this is a question جی جوانا بتائیے french french اچھا کیوں کیونکہ یہ نام ملتا جولتا ہے سمیلر ہے اس لیے نہیں wrong ہے جی آپ کی ہے spain spain no kids یہ تو نینس آف ہی ہے french fries کے ساتھ کھاتے ہو پتا نہیں کہا سے ہے وہ چھل ٹھیکے لیٹ می ٹیلیو اچھا چھلی last last try کرنے دیجے جی رزا آپ باتائیے لندن oh god لندن no wrong all are incorrect let me tell you بس let me tell you it's belgium ٹھیک ہے اب یار رکھنا جبھی بھی french fries کھاؤ گے یہ question کو یار رکھنا کہ french fries is originated from belgium ٹھیک ہے now team you all tell me a group of frogs group of frogs is called as جی آپ باتائیے آرمی very good an army یعنی کہ جبھی بھی group of a frog ہوتا ہے وہ فرم میں اس کو کہا جاتا an army ٹھیک ہے yes good team you all did very great job i should be thankful to you all achcha participation تھا آپ لوگ کا i hope آپ لوگ نے کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا islamic بھی اور general knowledge بھی yes very good تو اس کو یار رکھے گا اپنے sisters برادر کے ساتھ friends میں بھی سب کو بتانا ٹھیک ہے we should always keep learning اور spread knowledge ٹھیک ہے yes تو ویورز اسی کے ساتھ ہمارا یہ شو ہوتا ہے complete مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں جلد ہی دیکھتے رہیے چینل وین پیغام انسانیت خدا حافظ مجھے دیجئے بیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی